نمشکار دوستو میرے نام ہے راج کے ورمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے چلی ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں ہریانہ ویدھان سبا چناؤ کی ہریانہ کی ویدھان سبا چناؤ کی گھوشنا ہو چکی ہے ایسے میں تمام پولٹیکل پارٹیز کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ان چناؤ کو جیت کر ہریانہ کی ستہ تک پہنچے اور ہریانہ کا کنگ بنے لیکن ہریانہ کا کنگ کون بنے گا یہ تیہ کرے گی ہریانہ کی جنتہ جو کی چار اکٹوبر کو نتیجوں کے بعد صاف ہو جائے گا لیکن اس کتار میں جو اصل فائٹ ہے وہ بی جے پی اور کانگریس کے بھیتر کے ساتھ یہ فائٹ ہے بھیتر تو ہیر کانگریس کے گھڑباجی چل رہی ہے اور بی جے پی کا بھی حال کچھ ہی اسی طرح کا ہے لیکن آم آدمی پارٹی کی بات کریں جے جے پی کی بات کریں اور آئینلڈی کی بات کریں تو یہ کہاں پر کھڑے ہوں اور سب سے بڑی بات سٹہ بازار کا آنکلن جو ہے وہ ہریانہ کو لے کر کیا ہے کون اس تخت پر اس سنگھاسن پر جو کی ہریانہ کی ستہ کا سب سے بڑا سنگھاسن ہے تخت ہے اس پر کون سی پارٹی کا مکھے منتری بن کر بیٹھے گا یہ سوال اب سبھی کے ذہن میں ہے کہ کیا بی جے پی تیسری بار سرکار ریپیٹ کرنے جا رہی ہے سٹہ بازار سے باہر ہے وہ ایک بار پھر سے واپسی کر سکتی ہے تو سٹہ بازار کیا کہتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سٹہ بازار کے آنکلن کی پستی ریپورٹر جی نہیں کرتا ہے یہ سٹہ بازار کا آنکلن ہے اور جس طرح سے چناؤں اب دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا یہ آنکڑے بھی بدلتے جائیں گے لیکن آج کے حالات کس طرح ہے کہ آج کے ستیتی میں سٹہ بازار میں کون سی پولٹیکل پارٹی سب سے زیادہ فیوریٹ ہے بی جے پی ہے یا پھر کانگریس ہے دونوں میں سے کس کا مکھے منتری یہاں پر بیٹھنے والا ہے کیونکہ باقی دلوں کی اگر بات کریں دیکھیں کسی بھی دل کے لیے یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ ہار رہے ہیں یا یہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ انیائے ہوگا لیکن راجنیتی میں ایک بات اور بھی دیکھنے اور سمجھنے والی ہے باقی دلوں کے لیے آم آدمی پارٹی پارٹی کی بات کریں تو اپنا خاتہ کھولنا ایک بڑا چیلنج ہوگا اور کوشش یہی آم آدمی پارٹی کی دلی پنجاب اور کئی دوسرے سٹیٹ میں کیونکہ دلی پنجاب میں سرکار ہے آم آدمی پارٹی کی اور کئی سٹیٹس میں ویدھائیق سے لے کر سانسد بھی ہے تو ایسے میں آم آدمی پارٹی ہریانہ کو بھی اب ٹارگیٹ کر رہی ہے جے جے پی نے دوہ جار انیس میں دس سٹے حاصل کی تھی تو کیا اپنے اس پرفورمنس کو جے جے پی ایک بار پھر سے دورہ پانے میں کامیاب ہوگی جس کی فلال ابھی سمبھاؤنائیں کم دکھ رہی کیونکہ لگاتا جے جے پی سے جو نیتا ہیں ان کے جو ویدھائیق ہیں جو پور منتری رہے ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں آئین ایلڈی کی بات کریں تو آئین ایلڈی کی ستیتی دوہ جار انیس کے بعد سے بہت خراب ہو رہی ہے صرف ایک ماتر ایک ہی ویدھائیق جو آبھے چوٹال ہے وہ آئین ایلڈی کے ہیں اور ایسے میں کیا یہ نمبر اب بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آئین ایلڈی کا اگٹ بندن بسپا کے ساتھ ہو گیا ہے تو ایسے میں اپنے اسطیتو کو بچانے کے لیے یہ دونوں پارٹیاں یہاں پر چناؤں میں کھڑی ہوئی ہیں تو آم آدمی پارٹی اپنا اسطیتو یہاں پر بنانے کی کوشش میں ہے لیکن سٹا بازار کی ان تمام پارٹیوں کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ایک بار دکھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا سٹا بازار کی یہ آکڑے آج جو ہیں وہ جب چناؤں اور آگے بڑھے گا وہی پر رہیں گے یا پھر اس میں بڑا بدلاؤں ہو سکتا ہے تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی سٹا بازار کے حساب سے ویسے تو بات کرنی چاہیے کی بی جے پی آ کانگریس میں کونسا لیکن پہلے بات کرتے ہیں ان انیوں کا حال کیا ہے انہیں سٹا بازار کتنی سیٹے دے رہا ہے تو سٹا بازار کے آکڑوں کے حساب سے انیے کے حصے میں آ رہی ہے جو سیٹے ہیں وہ چھے سے دس سیٹے ہیں یعنی کہ ہریانہ میں جو باقی تمام دل ہے یا نردل یہ ہے ان کے حصے میں چھے سے دس سیٹے آ سکتی اب ان چھے سے دس سیٹوں میں جے جے پی یعنی کہ دشین چوٹالہ کتنے اپنے خیمے ملانے میں کامیاب ہوں گے ابہ چوٹالہ کہاں تک پہنچ پائیں گے اور شوشیل گپتہ آم آدمی پارٹی کیا اپنا خاتہ کھولنے میں کامیاب ہو پائے گی کیونکہ اگر لوگ سبھا چناؤ کی بات کریں تو جے جے پی کا پرفورمنس ان تینوں پارٹیوں کے مقابلے بے حد خراب رہا تھا آم آدمی پارٹی نے چار ویدھان سبھا سیٹے جیتی تھی لوگ سبھا میں اگر بات کریں آئین ایڈی کی تو ابہ چوٹالہ نے گروشیتر سے چناؤ لڑا تھا اور اچھے خاصے ووٹ لیے تھے اگر آئین ایڈی سے ابہ چوٹالہ گروشیتر سے چناؤ نہیں لڑتے تو وہاں سے سوشیل گپتہ کو روک پانا بی جے پی کے لیے ناممکن تھا جس طرح کی کانٹے کی ٹکر بنی تھی اور وہیں اگر بات کریں جے جے پی کی تو ایک پرتیشت سے زیادہ کا بھی جو ووٹ شیئر ہے اس سے بھی کم جے جے پی رہ گئی تھی ہریانہ میں تو ایسے میں جے جے پی کی حالت لوگ سبا چناؤں میں کچھ ہچی نہیں رہی تھی تو ایسے میں جے جے پی اب ان چھے سے دس سیٹوں میں سے کتنی لے پانے میں کامیاب ہوگی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیونکہ نہ کیول یہ تینوں دل ان چھے سے دس سیٹوں پر فائٹ کرتے نظر آئیں گے بلکہ اس میں نردلیے بھی کافی ہے جو کہ یہاں سے وہ سیٹیں نکال سکتے ہیں جو کہ ان کے خاتے سے کم ہو جائے گی اب ایسے میں سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کہاں کھڑی ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے لگاتار وہ ہریانہ میں تیسری بار سرکار بنانے کی طرف جا رہی ہے لیکن کیا سٹھا بازار کے انسار بی جے پی تیسری بار سرکار بنا پائے گی جو آج کے حالات ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سٹھا بازار بی جے پی کو لے کر نمبر کم ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو سٹھا بازار دکھا رہا تھا بی جے پی کی سیٹے وہ قریب قریب اٹھائیس سے تیس سیٹے تھی یعنی کہ یہاں پر چار سیٹے کم ہوئی ہیں بی جے پی کی یعنی کہ اب سے اگر پنگرہ بی اس دن پہلے کی بات کریں تو سٹھا بازار کے انسار بی جے پی اٹھائیس سے تیس سیٹے لے رہی تھی لیکن چناؤ کی گوشنا کے بعد یہ سیٹے چار کم ہوئی ہے یعنی کہ وہ آگرہ چوبیس سے چھبیس پر آ گیا ہے تو کیا ہریانہ میں چناؤ جلدی کرانے کا نقصان بی جے پی کو یہاں ہو رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی بھی چاہ رہی ہے کہ جلد چناؤ ہو اور ایسے میں جو پاکی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہیں زیادہ کچھ تیاری کرنے کا موقع نہ ملے لیکن کیا یہ دعوی یا دعو بی جے پی کا اُلٹا پڑ رہا ہے کیونکہ جو سٹا بازار کچھ دو تین سفتہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ بی جے پی اٹھائی سے پیس اور بی جے پی کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ نمبر شاید بڑھیں گے وہ نمبر اب گھٹ کر چوبیس سے چھبیس پر آ گئے یعنی کہ بی جے پی کی ستیتی اس بار کے ویدھان سوا چناؤں میں سٹا بازار کے انوسار ٹھیک نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ بی جے پی کا اپنا دعویٰ ہے اور اسی دعویٰ کے دم سے بی جے پی یہ کہہ بھی رہی ہے کہ وہ تیسری بار سرکار بنانے جا رہی ہے لیکن فیلحال کے راجنیتک حالات یا سمکرن جو ہے چناؤ کے اس میں بی جے پی فیلحال ابھی بہت پیچھے ہے کانگریس کو کانگریس کے نزدیک آنے یا کانگریس سے پار جانے کے لیے بی جے پی کو بہت مسکت کرنی پڑے گی یعنی کی کسی ایسے چمتکار کی امید جو بی جے پی نے مدھے پردیش چھتیزگر اور راجستان میں کر کے دکھایا تھا پچھلے جو چناؤ ہوئے تھے انہی میں اگر وہی چمتکار بی جے پی کے ساتھ اس پار ہریانہ میں ہو جاتا ہے تو ہریانہ کا کینگ بی جے پی ایک بار پھر سے بن سکتی ہے لیکن کیا یہ چمتکار ہوگا جس طرح سے ان تین راجیوں میں بی جے پی نے ایک دم سے اُلٹ فیر کر دیا تھا اور ان راجیوں میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی کہیں بھی دور دور تک نہیں ہیں تو یعنی بی جے پی کو سٹہ بازار ضرور کہہ رہا ہے کہ بی جے پی فیلحال ہار رہی ہے چوبیس سے چھبیس چیٹوں پر سمٹ رہی ہے لیکن اس بات کو بھولنا نہیں ہوگا تمام پولٹیکل پارٹی کو بی جے پی آخر میں ہاری ہوئی باجی کو پلٹنا جانتی ہے لیکن کیا اس بار ہریانہ میں اس باجی کو بی جے پی پلٹ پائے گی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اب بات کرتے کانگریز کی کانگریز کی اگر سٹہ بازار میں انہے اور بی جے پی کے حصے میں اتنی ہی سیٹے ہیں تو اس سے صاف ہے کہ سرکار سٹہ بازار کے حساب سے جو کی آج کا آنکلن ہے ہریانہ میں کانگریز بناتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے تو ہریانہ میں کانگریز کی جو سٹیتی ہے سٹہ بازار کے حساب سے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آنکڑیں وہ سٹہ بازار کے ہیں ریپورٹر جی کے نہیں ہیں تو کانگریز کی جو سٹیتی ہے وہ چھپن سے اٹھاوان سیٹوں پر آج کے حالات میں سٹہ بازار کے حساب سے کھڑی ہوئی ہے یعنی کی جو یہ سٹیتی ہے یہ سٹیتی یہ کہتی ہے کہ ایک طرفہ جیت کی طرف کانگریز جا رہی ہے اور جس طرح سے لوگ سبہ چناؤ کے نتیجے رہے تھے اس میں سے 2019 کے مقابلے میں جہاں بی جے پی نے دس کی تس دس سٹے جیتی تھی وہاں کانگریز نے پانچ سٹوں میں بی جے پی کو پچھاڑا تھا اور پانچ پر ہی نہیں تین ایسی سٹے تھی جہاں بہت نزدیک کا مقابلہ تھا جس میں مہندرگر بھیوانی گروگرام اور گروشیتر یعنی کی یہاں پر تھوڑا سا جور کانگریز اور لگا لیتی تو یہ تین ایسی سٹے بھی بی جے پی سے چھین سکتی تھی یعنی کی جو پانچ سٹے بی جے پی کے پاس لوگ سبہ میں ابھی ہے وہ دو پر سمٹ سکتی تھی خیر اب بات ویدھان سبہ چناؤں کیے تو ایسے میں سٹا بازار فلال ہریانہ میں اگر کسی کو کنگ بنا رہا ہے تو وہ ہریانہ میں بنا رہا ہے کانگریز پارٹی کو جو کی چھپن سے اٹھاون پر اس تخت پر بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اب اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کانگریز کے پاس چھپن سے اٹھاون سٹے آتی ہے تو کیا بھوپیندر سنگھ گھڈا کو کانگریز مکھے منتری بنائے گی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور اس سوال کو لے کر خاصی چرچائے بھی ہے کیونکہ اگر دوہزار پانچ کی بات کریں تو وہ کانگریز نے سڑھ سٹھ سیٹے جیتی تھی سڑھ سٹھ سیٹے جیتنے کے بعد کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ بھجنلال مکھے منتری نہیں ہوں گے اور اس وقت اُلٹ فیر کرتے ہوئے یعنی کہ بھجنلال کا تختہ پلٹ کرتے ہوئے کانگریز نے بھوپیندر سنگھ ہٹڈا کو مکھے منتری بنایا تھا تو کیا اگر اتنی سیٹے آتی ہے چھپن سے اٹھاون تو کیا بھوپیندر سنگھ ہٹڈا اس تخت پر نہیں بیٹھ پائیں گے کوئی اور کانگریز کا نیتہ ہوگا جو کی یہاں پر مکھے منتری کے طور پر نظر آ سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتائیں اور ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں